سبار کی عبادت کا ثواب عدا فرماتا ہے آپ انتازہ کریں یہ تصبر آپ کو اسلام کے سوا کہیں نہیں مل سکتا یہ تصبر آپ کو مستقیدان الرحمت کے قانون کے سوا کہیں نہیں مل سکتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اللہ وکر ہماری کون کے بہت سارے جوان نکاح سے دور بھٹتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں مولانا جن کے ستارے گردش میں آتے ہیں ان کی شادی ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں سنو یہ کسی کافر کی سے متاثر ہونے والوں کی سوچ تو ہو سکتی ہے یہ کسی مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کے ستارے گردش سے نکل جاتے ہیں اللہ تبالک وطالعہ ان کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے نکاح کو ہے قرآن کہتا ہے ایک عورت اس کی بیوی بیوی شوہر کے لیے کیا ہے قرآن کہتا ہے لِتَسْقُنُوا الْاِيْحَا کہ بیوی شوہر کے لیے سکون کے ذریعہ ہے انسان پیسوں کے فلنگ پرسو کر وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا جو اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر وہ سکون حاصل کر سکتا ہے اس لیے اسلام نے ترقیب دی ہے اللہ کے محبوب مصطفیٰ قریب رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دین چیز میں دیر مت دیا کرو جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو جب جنازہ تیار ہو تو اس وقت ترقیب کرنے میں تاخیر مت کرو اور فرمایا جب بیٹا اور بیٹی بالی ہو جائے تو اس وقت میں ان کے نکاح میں تاخیر مت کرو آج کل جو ہے لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے بہت دیر کے بعد لکا کرتے ہیں تاخیر کے بعد لکا کرتے ہیں ابھی میرا بیٹا تو جوان ہوا ہے ابھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد لکا کریں گے اس کے بعد شادی کریں گے نتیجہ کیا ہو رہا ہے اللہ و اکبر بیٹے اور بیٹیاں شادی سے پہلے سب کچھ گناہ آتے ہیں اس کے بعد میں شادی کی نوبت آتی ہے اللہ ماشاءاللہ یہ کیفیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو سنت سے ہم جتنا دور جائیں گے اتنا ہمیں نقصان ہوگا سنت سے جتنا دور جائیں گے اتنی ہی تباہی آئے گی بات سنت کی آئی ہے تو اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات بس کروں آدم سنتوں کا خیال نہیں کرتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں کی شادیاں چار بیٹیاں تھی چاروں بیٹیوں کی شادیاں بیس سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے پہلے فرما دیو حضور علیہ السلام کی کوئی بیٹی بیس سال کی عمر کو نہیں پہنچی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام جو ان کرنی کا فرما دیو آج بیٹیوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے بیٹوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہوگا ہمارے ملک کے اندوستان میں بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن میں آدمی سطح کی بات کر رہا ہوں جب کوئی باپ یا ماں کوئی بیٹی سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے لئے رشتہ دیکھ رہی ہیں تو عمر بڑی ہو جانے کے بعد بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اس کی تقریف نہ کریں آپ اس کا تینشن نہ لیں ہم نے تو اپنے لئے اپنا شریک حیات یا اپنی زندگی کا پارٹنر تلاش کرنیا ہے اس لئے ماں باپ کو روڑے کو مزدور نہیں ملتے بجا سنت سے ارہی رام اسلام کہتے ہیں کہ جلدی شادی کرو شادی میں تاخیر مت کرو نکاح میں تاخیر مت کرو رہی بات یہ کہ بچوں کی تعلیم کا کیا تو پورے ملک ہندوستان میں اپنے احباب کو یہ بات کہہ رہا ہوں کس نے کہا ہے کہ شادی انسان کی تعلیم میں رکاوٹ بنتی ہے کس نے کہا ہے کہ شادی انسان کی تعلیم میں دگریہ لینے میں رکاوٹ بنتی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے پارک ہونے کے بعد آپ اپنی بیٹا بیٹی کا نکاح کر دو اور ویدائی مت کرو اور یہ دگریہ حاصل کرتے رہے پڑھتے رہے اور اگر ان کا جی چاہے کہ یہ کسی کے ساتھ دل پہلائے تو پھر وہ کسی کو فون کر کے نہ جائز رشتہ نہ جوڑے بلکہ جائز طور پر وہ اپنی اس نکاح ملکوہ کے ساتھ اپنی باتیں کر سکے دل پہلا سکے اور میں تو یہ کہتا ہوں کچھ والوں کو میں یہ کیا بتاؤ اور سمجھاؤں کہ شادی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے آپ کے سامنے تو مفتی کچھ کی زندگی بہتری نکونا ہے جو شادی کے بعد عالم اور مفتی بنتے دکھاتے ہیں اور ثابت کر دیا ہے کہ تعلیم کے راستے میں نکاح کبھی رکاوٹ نہیں بھی سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حلسلت مفتی اعظم نعرہ تکبیر اور انہوں کے باتوں کو مجھے سمجھانے میں دشواری ہوگی لیکن یہاں تو پریکٹیکل موجود ہے آپ اپنے بیٹا بیٹی کا نکاح جلدی کرتے ہیں شادی رکاوٹ نہیں ہے تعلیم کے راستے میں اور یاد رکنا بیوی سے زیادہ رکاوٹ وہ ناجائز تعلقات بن جاتے ہیں جو کولیجز کے اندر اللہ و اکمر کتاب پڑھنے کی وجائے چہرے پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں آج اسلام دشمندہ کتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر باز آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تیار کر کے باز آپ کا تنظیم ایک ٹائم کر دی گئی ہے کہ مسلم بچوں کو پڑھنے نہ دیا جائے مسلم بیٹیوں کو پڑھنے نہ دیا جائے کولیجز کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر باز آپ کا تنظیموں کے لوگ ایسے لڑکے اور لڑکیوں کو بھیجتے ہیں کہ جن لڑکوں میں مسلم لڑکے اور لڑکیوں میں ٹائمینٹ ہوتا ہے تو ان کو وہ تعلیم سے ہٹانے کے لیے افیر کے معاملات میں مقدمہ کرتے ہیں اس لیے کہ دنیا اگر لرزہ ورندام ہے تو مسلمانوں کے ٹائمینٹ کی وجہ سے لرزہ ورندام ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں جس دن مسلمان تعلیم حاصل کرے گا اس دن تعلیم کے میدان میں صرف مسلمان نظر آئے گا اور کوئی نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ جتنی سہانت اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے اتنی سہانت اللہ نے کسی قوم کو عطا نہیں کی ہے جس دن مسلمان پیجارت کرے گا ملڈی میں صرف مسلمان نظر آئے گا جس دن مسلمان سیاست کرے گا تک تو تاج مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا جس دن مسلمان تعلیم حاصل کرے گا اس بھی مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے اس لیے کہ ماضی میں وہ دیکھ چکے ہیں اسلام دشمن ناقت ماضی میں دیکھ چکی ہے آپ کو بتاؤ یہ جو فیسا گورس آپ کہوں فیسا گورس کا اصول جو ریاضی میں پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو یہ فیسا گورس کون تھا یہ درختوں کا پجاری نہیں تھا یہ چاند و سولت کا پجاری نہیں تھا یہ فیسا گورس ایک نبی کا شاگیت ہے جس کا اس بار زابطہ آج بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے یہ بو علی سینہ کون ہے یہ سکرات کون ہے یہ بکرات کون ہے یاد رکھیں جتنا ٹائنٹ مسلمانوں کے پاس ہے اس نہ کسی کے پاس نہیں آج آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر بات نہ جڑے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں لیکن میں عقیدت کی بنیاد پر نہیں حقائم کی بنیاد پر بتا رہا ہوں جتنی سائنسی اجادات ہے کہیں نہ کہیں اس کے اشارے نبی کے غلاموں سے منتے ہیں نبی کے غلاموں سے منتے ہیں کسی ماہ میں ایسا لالچنم نہیں دیا جو دنیا کو کچھ اٹا کر سکے اسلام کا سپورٹ لیے بغیر اس لیے کہ اسلام کی جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرح سے نازل کی ہوئی ہے اس کا سپورٹ کہیں نہ کہیں لیا گیا ہے اور پھر اپنے نام سے پیش کر دیا گیا ہے آئیے ایک آسان سچیں دیکھو لوگوں کے ہاتھوں میں آج موبائل ہیں موبائل میں لوگوں کے مسلمانوں کا ٹیلینڈ بتا رہا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے موبائل کا بیس یہ ہے جو سائنس کی اس کو بیان کرتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہیں یہی ہے سائنس کا ذاکتہ ہے اصول ہے کہ ایک ہی آواز جو دوسرے کے کان تک پہنچتی ہے وہ صرف ہوا کی وجہ سے اس لیے کہ ہوا کی لہروں پر اس کے دوش پر اس کے کندوں پر آواز سفر کرتی ہے یہی ہے اسی لئے آپ کانچ کے اندر بولیں جہاں سے ہوا نہیں جا سکتی دوسری طرف کانچ کے اندر کی آواز باہر والے کو قریب و قریبی سنائی نہیں دے گی کیونکہ ہوا نہیں نکل دی ہے لہریں اس دوش پر شفر نہیں کر پا رہی ہے یہ ذاکتہ سائنس کا اس سے تقریبا سائنس کانوں نے دفاع کیا ہے